اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے جینل کو سبسکرائب کریں مرک ڈلسیز مرک ڈلسیز یہ بڑی اپارٹنٹ رہی ہے کچھ دو چار امراض میں بڑا کام آتے ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں سب سے پہر آپ دیکھیں کہ کچھ بچے دیف اینڈ ڈم ہوتے ہیں کچھ سنتے بھی نہیں اور بول بھی نہیں سکتے ہیں کچھ بچوں کی ایسی تعداد ہے دیف اینڈ ڈم کی کہ ان کی اسٹیکن ٹیوب بند ہو جاتی ہے سویل کر جاتی ہے سٹینوسیز ہو جاتا ہے نیرو ہو جاتی ہے جو ٹیوب آپ کی حلق سے کام تک آتی ہے اسٹیکن ٹیوب وہ کسی طریقے سے بند ہو جاتی ہے اور بچے سننا اور بولنا بم کر دیتے ہیں یہ شروع کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائشی بھی ہو سکتی ہے اور اگر شروع میں ہی اس کو کوئی تیر میڈیسن دی جائیں اس کی وجہ سے بھی اس کے ایفیکٹ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے بچوں کا آپ جیسے چھوٹے بچے ہیں کسی کو اوٹلجیا شروع ہو جاتا ہے کسی کی اوٹوریا شروع ہو جاتا ہے کان بینا شروع ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بینے کو ایک دم بہت کرے گے اور اگر وہ اندر سے جہاں انفیکشن ہیں انفیکشن ٹھیک نہیں ہوگی تو بچے کا سننے میں مسئلہ ہو جائے گا اس لیے اگر یہ جو بہرے ہوتے ہیں بچے بہرے اوزین اوٹلیا جس کو کان سے کچھ اعلان بیتا ہے ان کو آپ ایسی دوائیوں سے علاج کریں کہ ایک دم وہ بند نہ ہو آساسا بند ہو اگر ہم نے وہاں سیلیشیا دینی ہے ہم نے کیوکیریہ سلد دینی ہے ہم نے ماریکہ دینی ہے مارسٹیکہ دینی ہے ہم شروع میں ہائی کو تنسینا دیں ہم کو پہلے ٹو آنڈر ٹو آنڈر ٹو آنے میں شروع کریں اور پھر جب دیکھیں کہ بچہ ٹھیک ہو رہا ہے پھر آخر بھی اس کو کنکلوڈ کرنے کی اٹریٹمنٹ ہم اس کو ہائی پٹنسی دے سکتے ہیں لیکن اسٹیکن ٹیوب کیلئے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے مارک نرسی آپ یہ دے سکتے ہیں اس میں بچوں کا ٹھیک ہو جاتا ہے ویسے آپ دیکھیں کہ جو بچے نہیں سنتے یہ بھی بہت مسئلہ ہے کہ کئیوں کے بچے ایسے خاندان میں ہوتے ہیں کہ بچائے سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے کچھ بول رہے ہوتے لیکن پھر بھی سن نہیں سکتے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ وہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے کسی سٹیج پہ کسی وجہ سے ان کے کان میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ نہیں سن سکتے پرابلم کیا ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ ابھی کان بہنی کی شکایت تھی کورٹوریا تھا ڈسچارجز تھے وہ کسی بھی غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بند ہو گئے فولی طور پہ اندر سے انفیکشن ختم بھی ہوا اور وہ مسئلہ وہاں پہ ان کو ٹوٹل لاس آف ہیرنگ بھی ہو جاتی ہے ایمپیئرڈ ہیرنگ بھی اس میں ہو جاتی ہے اور ڈیفرنڈم دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے پھر آپ کو کیا دینا پڑے گا اس کے لیے پلسر ٹلہ لوبیلیا انفلاتا لیڈم پار پلسر ٹلہ لوبیلیا انفلاتا لیڈم پار لیکسز زنگم میٹ اگر اندر کوئی چیز سپیس ہو گئی ہے تو وہ ان دوائیوں سے ایک دفعہ پھر اس کا مواد شروع ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے ایسا مواد ہوتا ہے کہ جو بلکل وہاں جمع ہوا ہے وہیں ڈیزال ہو گیا کہ کوئی نہیں ہوگا ایسا مواد ہے کہ بہت زیادہ ہے اس نے باہر آنے ہی آنا ہے اگر آپ کے علاقے سے ایک دفعہ پھر اس کا کان بہتا ہے اس پہ پریشانی کی ضرور دیں ہیں یہ اس کی بیسری کی سپٹم ہے زنگم میٹ پلسر ٹلہ لیکسز لوبیلیا انفلاتا یہ دوائی لیڈم یہ دوائی دیں گے تو اس سے بچے چھیک بھی ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے جو میازمیٹک ٹولز ہیں وہ ہمیں ضرور ساتھ دینے پڑے گی بچہ ہے اس کو مرک ساتھ دینا پڑے گا اس کو ہم کو تھوجہ دینا پڑ سکتا ہے میلوری رنگ ٹیوبر یہ ساتھ چلیں گے یہ دے دی پڑیں گے ساتھ سے اس کو بار بار اگر ریکرل اٹیک آف چس کنجسٹ آپ کو بیسلینم دینے پڑے گی انفلینزم دینے پڑے گی تو بچے بھی ہماری دوائیوں سے جو نہیں سنتے وہ بھی سنتے دیتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں کہ کچھ بچے کنجینٹلی پیدایشی ڈیفرنٹ ڈمپ ہوتے ہیں ان کا پزار کرتا ہے تین مہنے بعد جا کے بچے لیٹ بولتے ہیں کہ لیٹ سکتے ہیں اس کو نہیں کنفرم نہیں کر سکتے تو کافی لیٹ ہو جیسے لیکن اگر شروع میں تین مہینے میں بھی اگر بچہ کوئی اسپانس نہیں دے رہا اس کا علاج ضروری ہوتا ہے اور وہ علاج کے تین مینے کا ہوتا ہے تین مینے ٹھیک ہو جائے بچہ کے بعد لیٹ آئے گا تو اگر اس کو پتہ ہی چلا ہے سال کا ہو گیا بچہ نہ سن رہا ہے نہ بھول رہا ہے پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ بڑے بڑے سپیسس کو دکھائیں گے پھر وہ ڈاکٹر کو دکھائیں گے آتے آتے آپ کے پاس دو تین سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی آپ اس کا اگر ٹریٹمنٹ چھ بینے سال کریں گے تو ایسے بچے سننا شروع ہو جاتے ہیں ہاں کچھ بچے کنجنٹلی ہوتے ہیں بلکل پیدائشی ہیں کسی بھی وجہ سے ان کی میفائیٹس دوائی ہے میفائیٹس آزرور دے چند مہینے کھلانی پڑے گی ان کی دوائی کاربونیم سلف ہے وہ دیں اس سے بھی آپ دیکھیں کہ بچے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں میرے ہاتھ سے دیشیو بچے ایسے ٹھیک ہوئے ہیں جو بولتے نہیں تھے اب بول رہے ہیں ڈاکٹروں کے بچے ایسے ہیں جو بولنا شروع ہو گئے ہیں کیا وہ بول رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ایسے بچے ہیں تو یہ جو مرک گلسیز ہے اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے اس میں ایک دوائی چینو پوڈیم بھی ہے چینو پوڈیم بھی اگر وہ کم سن رہا ہے بچہ تو اس کو آپ دیں سننا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اوٹائٹس میلیا ایک بیماری ہے اوٹائٹس میلیا درمان کان کے درمان پردے کی اس میں بات کا بچہ سننا بند کر دیتا ہے کہ ٹھیک سن رہا ہے پانچ سال کا ہو گیا سات سال کا ہو گیا اچانک اس میں امپیرڈ ہو گی اس کی ہیرنگ سن نہیں رہا دور سے آواز نہیں آ رہی ٹی وی قریب پیٹس ہے ماں بلا رہی ہے گلور کر رہا ہے اے اوٹائٹس میلیا ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دس چارج کندہ بھی ہوتے ہیں اس کو آپ دینے کیلئے مرک گلسیز دیں گے اور اس پر اچھی یہ میلشن کام کرتی ہے ویسے اوٹائٹس میلیا کیلئے آپ کے پاس تھوجہ ہے کالی سلف ہے پل سلف اللہ ہے بیلہ ڈونا ہے یہ کام کرتی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک مرض ہے اینٹی والوں کا ہے اور ایسے بچے بھی ہم سے خیف ہو جاتے ہیں اس کے بعد پراسٹیٹائٹس اب دیکھیں کہ مرک گلسیز جو ہے پراسٹیٹائٹس بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جن بچوں کا میل بچوں کا پروٹین آ رہی ہوتی ہے کانسٹیپیشن ان کے ہوتی ہے یا کسی وجہ سے بھی ان کا پراسٹیٹس ہو جاتا ہے اس کو پرالواتی پشاپ کرنے میں وہ بار بار پشاپ تانگ آتا ہے روک کے آتا ہے تیسٹ کراتے ہیں ڈاکٹر کو یو ٹی آئی لگ دیتا ہے کوئی کیا کر دیتا ہے لیکن ان کو پراسٹیٹائٹس ہوتا ہے اس سٹیٹس ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے اس میں مرک گلسیز بڑا اچھا کام کرتی ہے بیلاڈولا بڑا اچھا کام کرتی ہے آپ کی کوپیوہ اچھی کام کرے گی ٹرائٹیکم ایک دعائی ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اگر پراسٹیٹس جوانوں کو بڑوں کو یہ ہو جاتا ہے تو ٹرائٹیکم دیکھیں ان لارڈ پراسٹیٹ کی اور میڈیسن ہے یہ ہے پراسٹیٹس پراسٹیٹس کی سوجان ہو جاتی ہے جو وقتی طور پر کسی وجہ سے ہو جاتی ہے اس میں یہ مرک گلسیز بیلاڈولا ٹرائٹیکم کین تھارس یہ دعائیں اچھا کام کرتی ہیں